اسلام علیکم ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم فرائیڈ فش بنانے لگے ہیں میں نے پہلے بھی ایک مطابع بنائی تھی اس کی ویڈیو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور اوپر سے جو کارڈ آپ کو نظر آئے گا وہاں سے بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں بعد میں تو اس کے لیے میں نے یہ فش فیلے لے لیا ہے یہ باسا فش ہے گھر میں موجود ہوتی ہے ہر وقت نہ ہمیں کیونکہ بہت سوقات بندے کو بڑے زرخت کریویں ہوتی ہے تو پھر بس فٹا فٹن کالو ڈی فروز کرو اور کھالو تو یہ اس کے انچز کے حساب سے میں نے یہ ہاف ہاف مطلب کر لی تھی پورے پورے فیلے اس کو تو بیٹر جو ہے بہت سمپل سا ہے اور سب کچھ انشاءاللہ آپ کو گھرمی مل جائے گا آپ کو باہر سالانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو لیمن لے لیا ہے یہ لائم بسکلی لیمن جوز ہے فریش لیمن نہیں ہے تو میں نے فور ٹیبل سپون لیا ہے اور یوگر جو ہے وہ میں نے ٹو ٹیبل سپون آٹ کیا ہے اس کے اندر اچھا جیس کو سب بس مکس کرنا ہے اپنے اچھے سے تو مکس کرنے کے بعد سارے مسالے بھی جو مسالے ہیں میں ویسے تو دسکرپشن واکس میں لکھ دوں گی سارے کہ میں نے کتنے کتنے کونٹیٹی لی اور کیا کیا ہے اور ویسے بھی جو ہے مطلب یہ سارے گھر کے مسالے ہیں تو یہ جوائن اور مزیرہ، دھنیا مرچ، کالی مرچ، نمک، حلدی تو یہ سارا کچھ ہی ہے اس کے علاوہ کو خاص ایسے چیز میں میں نے ڈالی لیکن پھر بھی میں سارا کچھ مینشن کر دوں گی چاہے تو آپ فیش مسالہ جو ہے ریڈی میڈ لے سکتے ہیں لیکن میں بس ایک دورہ بھونتی ہوں بھوننے کے بعد جو ہے میں اس کو پھر بلائن کر لیتی ہوں کوٹی بھی لال مرچ ڈالی ہے جسے دلیوی مرچیں بھی کہتے ہیں تیڑا مرچ بھی کہتے ہیں یہ گارلک پاورر ہے ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے گارلک پاورر اور یہ میرا چاہٹ مسالہ ہے تو چاہٹ مسالہ جو ہے یہ میرا گھر کا بنا ہوا ہے تو اس کی ریسپی بھی بڑی جلدی اپلوٹ کروں گی بس میں بھول جاتیں کیا کروں تو میکس اٹ ویل اور اس کے بعد جو ہے بس ہم اس کو میننیٹ کریں گے اور میننیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو صرف ترٹی میننٹ کے لیے رکھا تھا کیونکہ بھوک لگ رہی ہے بہت اچھا تو اب جو ہے بس میں اس کو سارا مسالہ اس کے پر انڈیل دوں گی اور اس کو ہاتھ سے جو ہے اس کے اوپر مل دیں گے اور بس میں نے فٹا فٹ جو نا کر کے تو بعد اس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ سچ میں نا آج جو ٹائم نہیں اتنا تو میک شئر کہ آپ جو ہے اس کے ایک ایک انچ کو جو ہے کوٹ کریں یہ مسالہ انناف ہے بلکہ مور دن انناف ہے آپ کو زیادہ لینڈ کی ضرورت نہیں ہے تو سالٹ وغیرہ جو ہے مطلب بیسے تو میں نے اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ اٹ کیا ہے کیونکہ اس میں باقی مسالے بھی کافی مطلب کونٹیٹون کی اچھی ہے ہم نے چار مسالہ بھی ڈالا تو اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے پلس ہم نے لیمن اٹ کیا ہے تو اس میں بھی سالٹی سالس جو ساورنس ہوتی وہ موجود ہوتی ہے تو بس اس کو ہم نے رکھنا ہے ترٹی مینٹس کے لیے اور پھر ہم اس کو فرائر کریں گے فرائن کے لیے آئل تھوڑا کم استعمال کی جائے گا اور تاکہ مسالہ جائے وہ ہی دور تو گھومتا نہ پھرے گا جبکینا ہے یہ جنب ہمارا فرائیڈ فش تیار ہو گی ہے میرے پاس ہونسلی بلکل ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو گرنش کر کے آپ کے سامنے ڈسپلیک کرتی ہے بہت بھوک لگی ہے پہنیوئیز ایم 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 ایم